السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ نے خواب میں کبھی مچھلی دیکھی ہے؟ اگر آپ نے زندگی میں کبھی بھی خواب میں مچھلی دیکھی ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ کو دیکھنی جائیے اس ویڈیو میں مچھلی سے ریلیٹڈ اور مچھلی سے متعلق تمام خوابوں کی تعبیریں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں اور بہترین اور عظیم الشان یہ ویڈیو آج کی ہونے والی ہے اس لئے آپ پورا دیکھئے گا اور اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں آج کا پہلے خواب ہے خواب میں مچھلی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں مچھلی دیکھی ہے اگر خواب دیکھنے والا کوارہ ہے تو پھر خوبصورت عورت سے جلدی اس کی شادی ہوگی اور اگر خواب دیکھنے والا کوارہ نہیں شادی شدہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حلال روزی انشاءاللہ تعالی اللہ کی جانب سے آسانی اور سہولت کے ساتھ خوب ملے گی یعنی مچھلی کا خواب دیکھنا اچھا ہوا کرتا ہے دوسرا خواب آج کا ہے مچھلی کھانا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مچھلی کھائی ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے مال میں اضافہ ہوگا ترقی ہوگی برکت ہوگی اللہ کی جانب سے اس کو نوازہ جائے گا اور ایک تعبیر یہ بھی بیان کی جاتی مچھلی کھانے کی کہ خواب دیکھنے والے کو قوم کی جانب سے برادری کی جانب سے ملت کی جانب سے کوئی عہدہ کوئی منصب کوئی ذمہ داری سپرد کی جا سکتی ہے اس کو کوئی عہدہ دیا جا سکتا ہے یعنی مچھلی کھانے کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے آج کا تیسرا خواب ہے مردہ مچھلی دیکھنا کسی شخص نے مری ہوئی مردہ مچھلی دیکھی ہیں تو یاد رکھیں یہ خواب ہرگز اچھا نہیں ہے بلکہ خواب دیکھنے والے کے تعلق سے یہ اشارہ ہے اس خواب میں کہ خواب دیکھنے والا چوری کے جرم میں گرفتار ہوگا اور صرف گرفتار ہی نہیں ہوگا بلکہ اس جرم کی سزا بھی پائے گا تو مردہ مچھلی دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے چوتھا خواب ہے کسی کی مچھلی اٹھانا کسی شخص نے دیکھا کسی کی مچھلی رکھی ہوئی تھی اس نے اٹھا لی تو یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خیانت کرے گا امانت داری نہیں کرے گا امانت میں خیانت کرے گا اور امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے خیانت کی سزا بھی پائے گا اور اس امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے رشکداروں میں زلیل اور خواب خار بھی ہوگا رشکداروں کے سامنے زلط اور خار کی بھی اس کو اٹھانی پڑے گی یعنی کسی کی مچھلی اٹھانے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے پانچوہ خواب ہے مچھلی پکانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مچھلی پکا رہا ہے تو یاد رکھیں مچھلی پکانا یہ اچھا خواب نہیں ہوتا ہے بلکہ ہلاکت اور تباہی کی دلیل ہوا کرتا ہے آلام مسائب اور مشکلوں کے آنے کی نشانی ہوا کرتا ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے صدقہ کرے اللہ سے دعا کرے نماز کا احتمام کرے ان آمان خیر کی برکت سے اللہ سے امید لگائے کہ اللہ آنے والی مسائب اور مشکلوں سے اس کو نجات اور چھٹکارہ نصیب کرے آج کا آخری خواب ہے مچھلی کو نہلانا کسی شخص نے مچھلی کو نہلاتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے تو یاد رکھیں مچھلی کو نہلانے کا خواب بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنے گا لوگوں کو سیدھی راہ دکھلائے گا بھولے بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھلائے گا اور لوگ اس کا بہت شگری عادہ کرے گی بھولے بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھلانا کسی کی ہدایت کا رہنمائی کا ذریعہ بننا بہت بہترین کام ہے تو مچھلی کو نہلانے کی تعبیر یہی ہے تو یہ ہم نے مچھلی سے ریلیٹڈ چھے اہم خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں پیشتی ہیں ان خوابوں کے علاوہ اگر آپ کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں اور یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استقارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے پوری انفارمیشن جو ضروری معلومات تعبیر بتانے کے لیے ایک معبر کو ہونی چاہیے وہ آپ ہم سے شیئر کریں پھر جمعہ کے انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ